دوسری طرف دیش کی آدھی آبادی پر جل پرہار کا ستم دیکھنے کو مل رہا ہے اتراکھنڈ، ہماشل پردیش، جمہو کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں لینڈسلائیڈ اور بادل پھٹنے سے تباہی کا منظر ہے تو وہیں مدبردیش، کرناٹک اور مہاراشت میں بارش بار کا ستم تباہی مچا رہا ہے مدبردیش کے نور اور رجین میں سب سے برا حال ہے تو وہیں کرناٹک اور مہاراشت کے کئی شہر بھی سیلاپ کی چپیٹ میں ہیں اب چھے تصویریں دیکھ رہے ہیں دیش کے الگ الگ علاقوں کی پہاڑ سے میدان تک بار بارش کا وکرال روپ لوگوں کو ڈرا رہا ہے اتراکھنڈ اور ہماشل میں پہاڑوں پر مسئیبت کا سیلاپ دیکھنے کو مل رہا ہے بادل پھٹنے سے کئی علاقوں میں تباہی چاری ہے تو وہیں اگر ہم مدبردیش کی بات کریں اندور شہر زمان کا اس کے علاوہ اجین سب سے برا حال ہے وہاں اجین میں شپرہ ندی کا پانی گھاٹ کنارے مندروں کو ڈوبو چکا ہے تو وہ اندور کی بات کریں تو تیز بارش کے بعد سرکوں پر گاڑیاں بہتی ہوئی نظر آئیں بار بارش کا ستم دکشن بھارت میں بھی دہشت مچا رہا ہے کوپل میں تیز بارش کے بعد سیکڑوں گاؤں ڈوبے ہوئے ہیں الگ لگ تصویروں کے ذریعے ہم دکھا رہے ہیں ہماشل پردیش کا کلوس کے علاوہ اب دیکھیں تمام جو شہریں اجین، اندور، چمبہ، منصور یہ پورے کے پورے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں زبدست تواہی دیکھنے کو مل رہے ہیں وہی اگر ہماشل پردیش کی بات کریں تو چمبہ، سولن اور کلو سمیت کئی علاقوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے کئی جگہوں پر بادل پھٹنے سے لینڈسلائٹ سے لوگوں کی پریشانی بڑی ہے سولن میں بھاری بارش کی وجہ سے کالکا شملہ نیشنل ہائیوے سنکھیا پانچ کو باری نقصان پہنچا ہے یہ ہائیوے ایک سال پہلے ہی بنا تھا فور لین بنا تھا اور آسمانی آفت میں پوری طرح سے یہ تباہ ہو گیا ہے لینڈسلائٹ کی وجہ سے ہائیوے پر کھڑی دو گاڑیاں بھی ملبے میں دب گئیں حالانکہ یہ حادثے کے وقت اس میں کوئی بھی نہیں تھا یہ کم سے کم گنیمت رہی وہی اگر چمبہ کے بھرمور کی بات کریں بھاری بارش اور بادل پھٹنے سے کئی سڑکیں دھست ہو گئی ہیں لینڈسلائٹ کی وجہ سے کئی سڑکوں پر آواجائی بند ہے تو ادھر کلو کی اگر بات کریں تو لینڈسلائٹ کی بھیانک کسوینیں سامنے آئی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی کہ مارت ندی کی تیز دھار میں سما گئی بجلی کا پول بھی پوری طرح سے دھنس گیا کدرت کے روت روپ سے تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے حمارشل اترخنڈ اور جمہو کشمیر میں تیز بھارش کے بیچ لینڈسلائٹ سے ہاہا کار مچا ہوا ہے تصویریں حمارشل کے کلو کی ہیں یہاں بادل پھٹنے کے بعد آئے سہلاب نے بھاری تباہی مچائی اور قریب دس دکانے زمی دوز ہو گئی ہیں سہلاب کے پرچند ویک سے لوگ دہشت میں ہیں موستدھر مسئیبت کے چلتے ندی کی نارے بسے کئی گھروں اور دکانوں کو خالی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے ہوسکلن اور سیلاب کے چلتے کلو منڈی مارک پر آوجا ہی کافی دیر تک تھپ رہی کلو میں لینڈ سلائٹ کے چپیٹ میں آنے سے دو مہلاؤں کی موت ہو گئی سولن میں بھاری بارش کی وجہ سے کالکا شملا نیشنل ہائیوے سنکھیا پانچ گوبھاری نقصان پہنچا ہے یہ ہائیوے ایک سال پہلے بنا تھا جو آسمانی آفت میں پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے لینڈ سلائٹ کے وجہ سے آئیوے پر خرید دو گاڑیاں بھی ملبے میں دب گئیں حالانکہ ہاتھ سے کے وقت اس میں کوئی بھی نہیں تھا چمبہ کے بھرمور میں بھاری بارش اور بادل پھٹنے سے کئی سلکیں دھوست ہو گئیں